اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید خالق الخلق ومدبر العمر ومندل القطر رب السماء والارض والدنیا والآخرہ ورس العالمین وخیر الفاتحین سم السلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ التیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولانت اللہ علی عدائهم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المبین والفرقان الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حج کی آیت نمبر 32 کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ جس میں پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ ذالک اور یہ بات کہ ومن یعظم شعائر اللہ جو شخص بھی شائر اللہ کا اعترام کرتا ہے فإنها من تقوى القلوب تو یہ دلوں کے تقوے کی نشانی ہے جو موضوع اس درس کا رکھا گیا ہے وہ شائر اللہ ہے اور شائر اللہ سے کیا مراد ہے انشاءاللہ کچھ گفتگو مقدمتاً آپ کے سامنے بات بیان کی جائے گی تاکہ اس موضوع کی اہمیت اور فضیلت آپ لوگوں کے سامنے واضح ہو سکے آپ جب اس موضوع کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھ لیں گے تو پھر آپ سمجھ سکیں گے کہ شائر اللہ کس قدر اہم ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے پہلی چیز جس کی طرف سب سے پہلے میں مقدمتن یہاں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ یہ آخر تقوی کیا چیز ہے کہ جس کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ جس نے تعظیم کی شائر اللہ کی تو یہ اس کے دلوں کے تقوی کی نشانی ہے تو یہ کسی اس کی نشانی ہے دل کا تقوی یہ کیا چیز ہے یہ تقوی کا لفظ تو وہ ہے جو ہم ماہ رمضان و مبارک میں بھی بہت زیادہ سنتے آئے ہیں اور خاص طور پر تقوی کے حوالے سے بحث ہوتی رہی ہے تو بہت زیادہ تفصیل سے تقوی کے حوالے سے بات نہیں کرنی ہے لیکن موضوع کی وضاحت کرنے کے لیے کچھ چیزیں اور کچھ نقاط یہاں ضروری ہیں کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں پہلی بات یہ ہے کہ تقوی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے یعنی آپ کہیں میں نے فلاں کام کیا اور میں نے تقوی حاصل کر لیا نہیں اب مسئلن اس کی مثال میں آپ کے سامنے دوں بھئی تقوی ہے کیا قرآن مجید سے پوچھتے ہیں قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر ایک سو ستتر پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے لَيْسَلْ بِرْعَنْ تُوَلُّوْ جُوْحَكُمْ كِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ دیکھو نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو پھر نیکی کیا ہے وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْعَامَنَ بِاللَّهِ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے ادھر ادھر دیکھنا نیکی نہیں ہے نیکی کے لئے کیا کہا گیا؟ نیکی یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے یہ ہے کہ مَنْعَامَنَا بِاللَّهِ اللہ پر ایمان لائے تو کیا نیکی حاصل ہو گئے؟ نہیں فرمایا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کوئی اللہ پر تو ایمان لے آئے لیکن قیامت پر ایمان نہ لائے تو کہا جائے گا کہ بھائی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا تمہارا معاملہ مکمل نہیں ہوا تم نے کہہ دیا ہاں اللہ ایک ہے ہاں ٹھیک ہے لیکن جب تک تم اس بات کا بھی اقرار نہیں کرو گے کہ ایک قیامت کا دن ہے یومِ آخر ہے اور اس پر ایمان نہیں لاؤ گے جب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا وَالْمَلَائِقَةَ خالی یومِ آخر پر نہیں ملائکہ پر بھی ایمان لانا ہے وَالْكِتَابِ قرآنِ مجید اور دیگر قطبِ آسمانی کے اوپر بھی ایمان لانا ہے وَالْنَبِيِّينِ اور انبیاء پر بھی ایمان لانا ہے اس لیے کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کا ربط انسان کے عقیدے سے ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان عقیدہ لے کر آئے اس کا عقیدہ ٹھیک ہو لیکن صرف عقیدہ کافی نہیں ہے بلکہ عقیدے کے ساتھ ساتھ کچھ اور کام بھی کرنا پڑے گا تب نیکی نیکی بنے گی وہ کیا کرنا پڑے گا پہلا کام تو یہ کرنا پڑے گا ساتھ ساتھ عقیدے کے ساتھ ساتھ کہ تم اپنے مال کو خرج کرو اپنے زویل قربہ پر یتامہ پر یتیم اور مساکین پر مسکینوں پر وَبْنَ السَّبِيلَ اور وہ افراد جو راستے میں بھٹک جاتے ہیں ان پر بھی تم اپنی رقم کو خرج کرو اور نہ صرف یہ کہ رقم خرج کرو رقم تو خرج کرنی ہے ساتھ ساتھ وَأَقَامُ السَّلَاةِ اَقَامُ السَّلَاةِ ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھنی ہے وَأَتَزْزَقَاةِ زقاة بھی دینی ہے وَالْمُعْفُونَ بِعَهْدِهِمْ جو اہد کر رہے ہو اس اہد کو پورا بھی کرنا ہے اذا آہدو جب آپ نے اہد کر لیا تو اب اہد کو آپ کو پورا بھی کرنا پڑے گا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْسَائِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَعْسَ اور تنگ دستی اور مصیبت کے وقت اور میدان جنگ میں سبر بھی کرنا پڑے گا تو یہ ساری چیزیں کرو گے تو کہلائے گی ہاں تم نے نیکی کی یہ ساری چیزیں سارا عمل کیا تو کہلائے کہ ہاں اس نے نیکی کی یعنی ایمان بھی لائیا نماز بھی پڑی مال بھی خرچ کیا جہاد بھی کیا اہد کیا تو تو اہد کو پورا بھی کیا جب یہ سارے کام کر لی ہے اب پروردگار فرماتا ہے اولائک اللذین صدقوں یہ ہیں جو سچے ہیں یعنی انہوں نے اپنے ایمان کے مطابق عمل کیا اور یہ سچے ہیں نہ صرف یہ کہ یہ سچے ہیں وَالَعِقَهُمُ الْمُتَّقِنُ اور یہ لوگ ہیں جو حقیقت میں متقی ہیں اب آپ دیکھیں خالی نماز پڑھنے سے متقی بنیں گے نہیں یعنی یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی ایمان بھی لانا ہے تب پتہ چلے گا نماز بھی پڑھنی ہے زکاة بھی دینی ہے یہ سارے عامال کو انجام بھی دینا ہے گویا پروردگار نے جو جو حکم دیا ہے کہ یہ واجبات کو انجام دو حرام کاموں سے بچو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے جب یہ سارے کام انسان کرے گا تو اس کے نتیجے میں انسان کے اندر کیا پیدا ہوگا تقوی پیدا ہوگا اور یاد رکھئے یہ جو تقوی پیدا ہو رہا ہے انسان کے دل میں انسان کے انسان متقی بن رہا ہے یہ سارے عامال کو انجام دینے کے بعد اپنے عقیدے کو قائم رکھنے کے بعد اور یہ سارے عامل انجام دینے کے بعد لیکن پھر بھی انسان کیا یہ تیہ کر سکتا ہے کہ اس نے جو عمل کیا وہ صحیح تھا شاید اس کا عمل اچھا ہو شاید اس کی نماز صحیح ہو شاید اس کا روضہ صحیح ہو تو پھر اس کے تقوی کی اس کے تقوی کا سبب بنے گا لیکن اگر نماز صحیح نہیں ہے روضہ صحیح نہیں ہے یہ جو عمل انجام دے رہا ہے انسان وہ صحیح نہیں ہے اب اس کی ایک مثال آپ کو دی جائے تو بہت واضح ہو جائے گی بات اب مثلاً مثال کے طور پر آپ کسی سفر پر جا رہے ہیں اور جب آپ سفر پر جا رہے ہیں تو طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گھر کو اس طریقے سے بند کر دیتا ہے میں کچھ دنوں کے لئے جا رہا ہوں کچھ عرصے کے لئے جا رہا ہوں کوئی ایسی چیز پیچھے سے نہ ہو جائے جس کی وجہ سے مجھے نفصان ہو جائے اب کیا کرتا ہے انسان انسان یہ کرتا ہے کہ جا کر وہ گیس کا جہاں سے وہ وال گزر رہا ہوتا ہے جہاں سے گیس کا پوائنٹ آ رہا ہے جا کر سب سے پہلے اس وال کو بند کر دیتا ہے کیوں بھائی یہ کیوں کیا کہا مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ گیس لیگ ہو جائے گیس لیگ ہونے سے کہیں آگ واگ لگ جائے میں ہوں گا نہیں یہاں پر آگ لگ گئی کون بجائے گا کون اس مسئلے کو ہل کرے گا تو میں جا رہا ہوں تو پہلے یہ گیس کا وال بند کر کے جاؤں اور جب پانی کا وال بند کر کے جاؤں کہیں ایسا نہ ہو میرے پیچھے سے گھر پانی پانی ہو جائے یہ جو میرا فنیچر ہے یہ میرا کالین ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ سب ضائع ہو جائے میرے گھر کو نقصان پہنچ جائے تو انسان اپنے گھر کو نقصان پہنچانے کے لئے بہت سارے اقدامات کرتا ہے میں جا رہا ہوں گھر سے یہ کر کے جاؤں یہ کر کے جاؤں یہ کر کے جاؤں کوئی چیز ایسی نہ رہ جائے کہ بعد میں میرے گھر کی نقصان کا سبب بن جائے تو انسان اگر کسی نے گیس کے وال کو دبن کر دیا پانی کے وال کو دبن کر دیا اور بہت ساری چیزیں کوشش کی اپنے طور پر لیکن کوئی ایک ایسی چیز بھول گیا مثلا بجلی کیوں بند کرنا بھول گیا آج کل یہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں کہ مثلا بجلی کی وجہ سے شورٹ سرکٹ ہوا اور ایک دم سے آنکھ لگ گئی تو کیا اس نے گیس کو بند نہیں کیا تھا کیا تھا کیا پانی کا راستہ بند نہیں کیا تھا کہ نقصان نہ پہنچے گھر کو کیا تھا یعنی عمل کیا تھا لیکن اس کے باوجود کوئی چیز ایسی رہ گئی کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گھر سے نکلا اور بعد میں پتہ چلا کہ گھر میں کچھ ایسا واقعہ پیش آ گیا اور نقصان ہو گیا تو اب اپنے گھر کو اگر نقصان سے بچانا ہے تو اسے ہر ہر چیز کا خیال رکھنا پڑے گا اب تقویٰ کے حوالے سے بھی معاملہ ایسا ہی ہے نماز تو پڑھنی ہے لیکن ایسی نماز پڑھنی ہے جو پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو روزے تو رکھنے ہیں ہجاب تو کرنا ہے مثلا دوسرے سارے عمل انسان کو عہد پورا کرنا ہے زکاة تو دینی ہے لیکن کہیں سے بھی اس نے راستہ چھوڑ دیا عمل کے راستے میں کوئی بھی عمل ایسا چھوڑ دیا جانبوچ کر یا کسی اور گلتی کی وجہ سے اور پروردگار کی بارگاہ میں وہ عمل صحیح سے نہ پہنچا تو کیا اسے تقویٰ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا اب مثلا اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دوں سورہ بقرہ کی وہ آیت جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں یا ایوہ اللہذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علاللہذین من قبلكم لعلکم تتکون اے ایمان والوں تم پر بھی روزے اسی طریقے سے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلے والی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ شاید تم متقی بن جاؤ انسان روزہ رکھتا ہے روزہ انسان کو تقویٰ کی طرف لے جاتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس نے بھی روزہ رکھا وہ متقی بن گیا اس لئے کہ وہ روایات آپ کے ذہنوں میں ہوں گی کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کا روزہ صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تو اب روزہ تو رکھا لیکن تقویٰ ملا یا نہیں ملا نہیں معلوم پتہ نہیں روزہ صحیح تھا یا نہیں تھا کوئی گنجائش رہ گئی کوئی چیز رہ گئی کوئی راستہ کھلا رہ گیا نماز پڑھی نماز نشانی ہے متقین کی جو متقین ہیں نماز کو انجام دینے والے ہیں اس لئے کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے اس آیت کو پڑھا کہ جس میں بیان کیا کہ نیکی کیا ہے نیکی ہے کہ انسان فلا فلا عقیدہ رکھتا ہو فلا فلا عمل کرتا ہو تو فلا فلا عمل میں نماز بھی ایک شامل ہیں کہ نماز پڑھے گا تو انسان متقین بنے گا لیکن اب نماز میں کوئی ایسی چیز کر دیا ایسا کام کر دیا کہ نماز نماز نہیں رہی اٹھک بیٹھک ہو گئی تقوی ملا یا نہیں ملا تو انسان عمل تو کر رہا ہے لیکن معلوم نہیں ہے کہ اسے تقوی مل رہا یا نہیں مل رہا نماز پڑھ رہا ہے روزے رکھ رہا ہے انسان دوسرے کاموں کو انجام دے رہا ہے اور تقوی اتنا اہم ہے کہ ساری محنت اور ساری کوشش اصل میں اسی کے لیے ہے اب نہیں معلوم انسان کسی عمل کو انجام دے رہا ہے کوئی عمل انسان انجام دے پروردگار کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا تقوی حاصل نہیں ہوا اب آپ کی یہ سامنے وہ مثال بہت واضح ہیں جو سور مائدہ میں جس کی طرح اشارہ بھی ہے آپ نے سنی ہوئی ہے وَطْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَعَ نَمَعَبْنَيْ عَادَمَا بِالْحَقِّ اور آپ انہیں آدم کے دونوں بیٹوں کا حقیقی قصہ سنائیں آدم کے دو بیٹے کون سے دو بیٹوں کی بات ہو رہی ہے ایک کا نام حابیل ہے ایک کا نام قابیل ہے کیا ہوا اذ قرب قربانا فَتُقُبِّلَ مِنْ اِحْدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرْ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی ہم نے قبول کر لی اور ایک کی قربانی جو تھی اسے ہم نے رت کر دیا دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا میں تجھے قتل کر دوں گا تو پہلے نے کہا کہ اللہ تو صرف تقویٰ رکھنے والوں سے قبول کرتا ہے گھر وہ بھی رہا تھا قربانی دے رہا تھا قربانی اس نے بھی دی تھی قربانی حابیل نے بھی دی تھی دونوں نے عمل کیا عمل دونوں نے کیا کیا دونوں متقی بن گئے نہیں ایک متقی بنا ایک متقی نہیں بنا بعد میں پتا بھی چل گیا کہ جو جس کا عمل قبول نہیں ہوا تھا اس نے دوسرے کو کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا اور اس نے قتل کر دیا یعنی واضح بھی ہو گیا سامنے آ گیا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کا عمل تھا اس نے اپنے پروردگار کے سامنے ایک چیز کو قربان کیا تھا لیکن عمل ناقص تھا ایسا عمل تھا پتا نہیں تقوی حاصل ہوا نہیں ہوا ہمیں پتا چل گیا واقعے سے کہ اسے تقوی حاصل نہیں ہوا لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسرا تھا اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اس لیے قبول ہو گئی کہ اس کے پاس تقوی تھا تو تقوی اتنی اہم چیز ہے کہ اگر تقوی نہ ہو تو پتا نہیں انسان جو عمل انجام دے رہا ہے پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو یا نہ ہو انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ تو اب وہ مثالیں بہت ساری ہیں واقعات بہت سارے ہیں لیکن میرا معاملہ دوسری جگہ چلا جائے گا ورنہ میں آپ کے سامنے ان واقعات کو بیان کرتا آپ کے سامنے وہ مثال وہ جو بڑا مشہور شخص تھا زاہد اور عابد لوگوں کے سامنے تھا لیکن کیا کرتا تھا لوگوں کو کیسے دیتا تھا اب مال دینے کی بات ہوئی ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ متقین کی نشانی کیا ہے کہ وہ کس کو دیتے ہیں یتیموں کو دیتے ہیں مسکینوں کو دیتے ہیں زویل قربہ کو دیتے ہیں وہ بھی لوگوں کو دیرات حمال اور بہت مشہور تعلقوں میں یہ تو بڑا مدد کرتا ہے لوگوں کی بہت ہیلپ کرتا ہے بعد میں پتا یہ چلا کہ وہ ایک جگہ سے چوری کرتا ہے اور دوسری جگہ دے دیتا ہے تو عمل تو اس نے بھی کیا تھا لیکن اس کا عمل بھی قبول نہیں ہوا تو سمجھ میں آیا کہ انسان عمل کر رہا ہوتا ہے میں عمل کر رہا ہوں میں نماز پڑھ رہا ہوں میں روضہ رکھ رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں زکاة بھی دوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اچھا عمل بھی کروں اگر عہد کروں تو میں عہد کو پورا کروں تاکہ میں متقی بجھ جاؤں لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میرا عمل پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے اور تقویٰ کی صفت میرے اندر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے اگر آ رہی ہے تو عمل قبول ہو رہا ہے اگر نہیں آ رہی ہے تو عمل قبول نہیں ہو رہا ہے اور تقویٰ اتنا اہم ہے کہ جتنے وعدے کیے گئے ہیں سب سے اہم ترین چیز جو انسان کو لے جانے کے لئے کی گئی ہے اچھا اہم ترین بات آپ کے سامنے قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے احادیث کو پڑھا جاتا ہے قرآن مجید تو وہ کلام ہے جو معجزاتی کلام ہے پروردگار کا کلام ہے لیکن پروردگار خود فرماتا ہے ذَلِقَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدَلِّل یہ جو کتاب ہے جو لاریب ہے لیکن یہ کس کے لئے ہے کس کے لئے ہدایت کا سبب بن رہی ہے مترکیوں کے لئے بن رہی ہے یعنی قرآن بھی سنیں ہدایت حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں لیکن ہدایت تو اس وقت ملے گی جب مترکی ہوں گے ورنہ قرآن تو پڑھا جا رہا ہوگا لیکن تقوی ہمارے دل میں نہیں ہے تو ہماری ہدایت کا سبب نہیں بنے گا ایک درود پردے محمد والے محمد تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز جو اتنی اہم ہے اور جس کے لئے اتنی کوشش کرنی ہے کہ انسان ایمان بھی لائے عمل بھی کرے تب بھی انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اسے تقوی کی صفت حاصل ہو گئی یا نہیں ہو گئی اور پھر انسان کوشش کر رہا ہے قرآن مجید کے آیات بھی سن رہا ہے لیکن آیات اس کی ہدایت کا سبب اسی وقت بنے گی کہ جب وہ تقوی رکھتا ہو اگر اس کے سامنے مععضہ کیا جا رہا ہے نصیت کی جا رہی ہے خود قرآن ایک مععضہ ہے سورہ آل عمران میں پروردگار فرماتا ہے حَذَا بَيَانٌ لِلنَّاس وَهُدَوَ مَوْعِذَةً لِلْمُدَّقِينَ یہ لوگوں کے لئے ایک واضح بیان ہے اور اہلِ تقویٰ کے لئے ہدایت اور نصیت ہے تو اب آپ دیکھئے کہ نصیت قرآن مجید ہے لیکن کس کے لئے کہ جن کے پاس تقویٰ ہے اب مولانا آپ نے ساری بات گھما پھرا کے آخر آپ اس پہ لے آئے کہ بھئی ہمیں تو معلوم ہی نہیں چل رہا ہم عمل کر رہے ہیں نصیت بھی سن رہے ہیں ہدایت ہم عدایت بھی چاہ رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ ملی نہیں رہا جب تک تقویٰ نہ ہو ہاں صحیح بات تو یہ ہے کہ سب سے اہم ترین چیز ہی تقویٰ ہے اگر یہ نہیں ہے تو آپ اگر کوشش کر بھی رہے ہیں تو کوشش بیکار ہو جائے گی پھر مولانا ہم کیا کریں مسئلہ یہ ہے کہ آپ لے جانے کے لئے جو چیز لے جانا چاہتے ہیں دنیا سے اب ظاہر ہے کہ آپ دنیا کے لئے تو یہاں نہیں بیٹھیں آپ سب اپنی آخرت کے لئے یہاں بیٹھیں اور آخرت کے لئے جو سب سے اہم ترین چیز ہے جسے لے جانا ہے وہ بھی کوئی اور چیز نہیں ہے وہ تقویٰ ہے خود خدا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس بات کی طرح اشارہ فرما رہا ہے کہ الحج جو عشہرم معلومات کہ حج کے مقررہ مہینے ہیں فمن فرضا فیہن الحج فلا رفصا ولا فسوکا ولا جدال فی الحج دیکھو جو ان میں حج بجا لانے کا فیصلہ کرے تو پھر حج کے دوران تعلقات قائم نہ کرے نہ فس کو فجور انجام دے نہ لڑائی جگڑا کرے اور جو کارے خیر تم کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے لیکن پھر آگے فرمایا وَتَضَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى اَتْتَقْوَى چیز جو سفر کے لیے رکھنی چاہیے زادے راہ کے طور پر وہ کوئی اور چیز نہیں ہے وہ تقوی ہے اب بہترین چیز جو یہاں سے لے جانی ہے وہ تقوی لے جانا ہے اگر تقوی ہوگا تو اس کے ساتھ نماز ہوگی تو نماز قبول تقوی ہوگا تو اس کے ساتھ روضہ ہوگا تو روضہ قبول قربانی انسان نے دی لیکن قربانی اگر متقی نہیں ہے تقوی نہیں ہے تو قربانی قبول نہیں تو انسان عمل تو انجام دے رہا ہے لیکن اگر یہ تقوی ہی نہیں ہے تو سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں اور لے کر سب سے اہم ترین چیز جو جانی ہے وہ یہی ہے مولانا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ وعدے کیے گئے ہیں وعدے بھی کیے گئے ہیں تو وہ متقیوں سے کیے گئے ہیں کیا نماز پڑھنے والے سے کہا گیا کہ تم نماز پڑھ لوگے تو تمہیں جنت دے دی جائے گی تم روضہ رکھ لوگے تو تمہیں جنت دے دی جائے گی تم اگر مال خرچ کر لوگے یتیموں پر مسکینوں پر تو تمہیں جنت دے دی جائے گی نہیں ایسا کوئی وعدہ قرآن مجید میں نہیں ملتا پھر قرآن مجید میں جنت کا وعدہ کس سے کیا گیا جنت کا وعدہ سورہ مریم میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے متقین کو بنائیں گے یعنی جنت کا وارث کون ہوگا متقین ہوگا پھر اس کے بعد مزید ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ دائمی جنت میں داخل ہوں گے ہمیشہ جنت میں رہیں گے کون لوگ ہیں یہ اور کیسی جنت ہے جن کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی وہاں ان کے لئے جو چاہیں گے موجود ہوگا جو چاہیں گے وہ انہیں ملے گا یہ کیسی جنت ہے اور اس میں کون جائیں گے اللہ اہلِ تقوی کو ایسا عجر دیتا ہے تو یہ جو عجر مل رہا ہے یہ کسے مل رہا ہے نماز پڑھنے والے کو مل رہا ہے روضہ رکھنے والے کو مل رہا ہے نہیں اہلِ تقوی کو مل رہا ہے تو آپ دیکھئے سورہ حجر میں بیان فرمایا کہ جو متقین ہوں گے اہلِ تقوی ہوں گے انہیں کے لئے باغ اور چشمیں ہوں گے انہیں کے لئے جنت ہوگی انہیں کے لئے وہ چشمیں ہوں گے جو وہاں بہہ رہے ہوں گے مَسَلُ الْجَنَّةِ الَّذِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ اہلِ تقوی ہیں جن سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اب ساری بات لا کر بہنے یہاں پر آپ کے سامنے مکمل کر دی اور ان آیات کو تلاوت کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ سمجھ سکیں کہ انسان سے گلتیاں ہو سکتی ہیں بھول چھوک ہو سکتی ہیں انسان عمل انجام دے رہا ہے انسان کا عمل پتہ نہیں پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو یا نہ ہو اب انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیابی کی طرف جائے تو اسے یہ دیکھنا پڑے گا کہ سب سے اہم ترین چیز ہے وہ ہے تقوی جسی کا جنت میں وعدہ کیا گیا ہے جنت ملے گی تو متقیقوں ملے گی جو سب سے بہترین چیز لے کے یہاں سے جانے کی ہے وہ تقوی ہے جو عمل انسان انجام دے رہا ہے اس کے نتیجے میں انسان کو تقوی حاصل ہو رہا ہے تقوی مل رہا ہے تو یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں اب سوال یہ ہے وہی والی مثال میں نے جو آپ کے سامنے گھر کے حوالے سے دی ہیں میں تو اپنی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے گھر کو کوئی نقصان نہ پہنچے لیکن کوئی چیز انسان چھوڑ دے میں آپ کے سامنے مثال بیان کی گیس کا بند کر دیا آپ نے وال پانی کا وال بند کر دیا بجلی کا بند کرنا بھول گئے اور جب بجلی کا آپ نے بن نہیں کیا اس کا میٹر کو اور آپ چلے گئے بعد میں پتہ چلا کہ شورٹ سرکٹ ہو گیا اور گھر جل گیا آپ گھر تو جل گیا آپ کہیں کہ میں نے تو بھائی یہ بن کیا تھا مجھے تو اس کی کو چاہیے نہیں نقصان تو ہو گیا یعنی آپ یہ دیکھئے کہ عمل انسان انجام دے رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی نقصان ہو گیا اس لئے کہ کوئی ایک دروادہ کھلا رہ گیا جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گیا بس عمل کے معاملے میں میں معاملہ کچھ اس طرح سے ہے نماز انجام تو دے رہا ہوں پتہ نہیں صحیح انجام دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں روضہ انجام دے رہا ہوں لیکن پتہ نہیں صحیح انجام دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں اور وہ سیفٹی پوری مکمل ہوگی تو تو بچت ہو جائے گی روضہ پہنچ جائے گا پروردگار کی بارگاہ میں تقوی ہوا تو اور اگر وہ نہیں ہوا تو روضہ روضہ رہ جائے گا کھانا اور بھوک اور پیاس رہ جائے گی اس کا کوئی فائدہ انسان کو حاصل نہیں ہوگا اب جب ایسی بات ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ نہ نماز سے یہ پتہ چلے گا کہ میں متقی بن گیا نہ روزے سے یہ پتہ چلے گا کہ میں متقی بن گیا پھر پتہ کیسے چلے گا کہ میں متقی بن رہا ہوں یا نہیں بن رہا ہوں میرے اندر تقویٰ ہے یا نہیں ہے کیا پتہ میں نماز پڑھ رہا ہوں ظاہر میں کچھ ہے باطن میں کچھ ہے سامنے سامنے تو لوگوں کے نماز پڑھ رہا ہوں لیکن دل سے پروردگار کی عبادت نہیں کر رہا ہوں لوگوں کے سامنے روضہ تو رکھ رہا ہوں لیکن میرا دل پروردگار کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے میں پروردگار کی خاطر اللہ کی قربت کی خاطر رکھ ہی نہیں رہا ہوں تو اب مجھے پتہ کیسے چلے کہ جو جنت جانا تھا اس کے لئے میں نے کچھ اقدام کیا وہ اقدام پورا ہوا یہ نہیں ہوا میں نے کوشش تو کی صحیح تو کی لیکن گنجائش رہ جاتی ہے اب جب گنجائش رہ جاتی ہے تو گیرنٹی تو نہیں ہوئی اب جب گیرنٹی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے کاش کہ جس کے ذریعے مجھے گیرنٹی مل جائے اور مجھے پتہ چل جائے کہ ہاں کچھ تقوی ہو گیا سامنے سامنے تو انسان ہر کوئی متقی بن جاتا ہے لیکن کیسے پتہ چلے کہ واقعی دل سے متقی ہے یا نہیں ہے اب پتہ کیسے چلے گا پروردگار اس آیت میں اس بات کی طرح اشارہ کر رہا ہے جس آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا وہ کون سی آیت ہے وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ دیکھو جو بھی اللہ کے شاعر کا احترام کرتا ہے فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبُ تو یقیناً یہ چیز یہ جو احترام ہے اس کا شاعر اللہ کا احترام کرنا یہ اس کے دل کے تقوی کی طرف اشارہ ہے اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ شاعر اللہ کا موضوع کس قدر اہم ہے شاعر اللہ کا موضوع اس لیے بہت اہم ہے کہ انسان تقویٰ کو اپنے اندر جانچے تو کیسے جانچے انسان اس بات کو پہچانے کیسے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ عمل پروردگار کی بارگاہ میں جا بھی رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے تو کہا کہ ایک نشانی ایسی ہے جس کے ذریعے تمہارے دل کے تقوی کا پتہ چل جائے گا کہا وہ کیا نشانی ہے کہا نشانی یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کم تم کتنا اللہ کے شاعر کا احترام کرتے ہو تو اب اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر اس کے پاس وہ تقوی والی صفت ہو وہ اپنے ساتھ تقوی لے کر جائے انسان جو عمل انجام دے رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے وہ یہ سوچنا چاہتا ہے پتہ نہیں میرا عمل پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا میں سٹیسفائیڈ ہو جاؤں یا نہیں ہو جاؤں میں پروردگار کی بارگاہ میں جو عمل انجام دے رہا ہوں وہ پروردگار کی بارگاہ میں جا کر میرے لئے جنت کے لئے راہِ اللہ بن رہا ہے ذات و تقوی بن رہا ہے تو یہ ایسے پتہ چلے گا کہ تم اپنے اندر یہ چیک کرو کہ تم اللہ کے شاعر کا کتنا احترام کرتے ہیں اب جتنا احترام ہوگا اتنا سمجھ میں آئے گا کہ اس کے اندر تقوی موجود ہے اب آپ اگر اس موضوع کی اہمیت کو سمجھ گئے اور آپ کی سمجھ میں یہ آگیا کہ شاعر اللہ کا جتنا احترام ہے اتنا انسان کے پاس یہ تقوی کی نشانی ہے جب تقوی کی نشانی اسے سمجھ میں آگئی تو انسان ہمیشہ یہ چاہے گا کہ اس نشانی زیادہ مبرز ہو یعنی میری تقوی کی صفت اتنی زیادہ ہو میں اتنا زیادہ تازی میں پروردگار کروں کہ یہ تقوی کی صفت بالکل واضح ہو جائے جتنا زیادہ اترام ہوتا چلا جائے گا اترام بڑھتا چلا جائے گا اتنا اس صفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اتنا دلے کو تقوی مستحقم ہوتا چلا جائے گا اب تعظیم کیسے کہتے ہیں شاعر اللہ کیسے کہتے ہیں یہ ایک موضوع ہے لگے اب اگر یہ بات سمجھ میں آگئی کہ یہ امپورٹنٹ ترین چیز ہے اور اس کے ذریعے پتا چلے گا تو اب ہمیں دوسری چیز یہ دیکھنی ہوگی کہ بھئی تعظیم کس کو کہتے ہیں تعظیم سے کیا مراد ہے یہاں پر دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان فطرت کے ذریعے سمجھ سکتا ہے اب میں آپ کے سامنے کچھ اشارہ کروں گا لیکن یہ تعظیم ہے یہ مرحلے رکھتا ہے مراحل رکھتا ہے فطرت ہے نا اسلام دین فطرت ہے یہ فطرت ہی انسان کو سکھا رہی ہے آپ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے دنیاوی زندگی کی بات کریں چلے اس لئے کہ آپ جب میں دینی بات کروں گا آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے والد آگئے آپ احترام میں خڑے ہوگئے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو دینی بات ہوئی جو دین رکھنے والا ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہے جو بے دین ہوتا ہے وہ تھوڑی ان چیزوں کو سمجھتا ہے چلیں دنیا کی بات کر لیتے ہیں تاکہ دین سے ہٹ کر آپ کو تعظیم کا مطلب سمجھ میں آ جائیں آپ کسی کام کے سسلے میں کسی جگہ جاتے ہیں آپ نے فلاں مثلاً ملک کے بڑے ڈائریکٹر سے آپ نے ملاقات کرنی ہے آپ وہاں پہنچیں آپ کو ایک جگہ پر بٹھا دیا گیا اور کہا گیا کیا بھی ہیں یہاں پر فلاں ڈائریکٹر صاحب آئیں گے جیسے ہی ڈائریکٹر صاحب قریب آئے آپ فوراں کھڑے ہو گئے ہاتھ ملایا یہ آپ کھڑے ہو گئے یہ کس نے آپ کو سکھایا کیا دین نے کہا یا آپ بیٹھے رہتے ہیں اچھا دیکھئے سامنے سے بچہ آ رہا ہے چھوٹا سا بچہ آ رہا ہے سامنے سے آپ اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کے پہر اس کی طرف ہیں آپ اسی طرح سے بیٹھے رہے ہیں کوئی بزرگ آ گیا تو آپ نے احتراما اپنے پہر کو سمیٹ لیا اب آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کیا کیا آپ نے تو کہا جائے گا کہ یہ آپ نے ان آنے والے کا احترام کیا آنے والے کا احترام کیا اب اس کا مطلب ہے کہ احترام نہ کرنا یہ ہے ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ بدتمیزی کرے انسان سامنے والا کوئی قابل احترام شخص ہے میں الٹا اس کے سامنے جانبوچ کر پاؤں کو پھیلا دوں یہ بہترامی کہلائی احترام یہ کہلائے گا کہ پاؤں اگر پھیلے ہوئے تھے تو سمیٹ لیے کوئی قابل احترام شخصیت ایسی تھی کہ جس کے لیے مجھے خڑے ہو جانا چاہیے تھا تو میں خڑا ہو گیا اب آپ سمجھ رہے ہیں بات کو یعنی ایک طرف احترام ہیں ایک طرف بے احترامی ہیں اور ان دونوں کے درمیان کا جو چیز ہے وہ ہے ایک ہی جیسا انسان سلوک کریں بچہ آیا آپ کے پاؤں پھیلے ہوئے تھے ویسے کے ویسے پھیلے رہے بڑا آیا تب بھی ویسے ہی پھیلے رہے کوئی ایسا آ گیا جس کی طرف آپ کو پاؤں پھیلانا چاہیے تھا یعنی مثلا ایسا تھا جس کی طرف شیطان کی طرح کنکر ماننا چاہیے تھا تب بھی آپ ایسے ہی بیٹھے رہے یعنی جس کی بے احترامی کرنی چاہیے تھی آنت کرنی چاہیے تھی تب بھی آپ ایسے ہی رہے تو اگر آپ نے ایک ہی قسم کا سلوک رکھا تو کہا جائے گا کہ نہ آپ نے احترام کیا نہ بے احترامی کی نہ آپ نے احترام کیا نہ بے احترامی کی انسان کے سلوک کا تبدیل ہو جانا بتاتا ہے کہ یہ اس کا احترام کر رہا ہے یا اس کی بے احترامی کر رہا ہے اب آپ سمجھیں اب اگر یہ بات سمجھ میں آگئی کہ انسان کا سلوک تبدیل کر لینا ہے اگر سلوک اچھا کر لیا تو احترام کیا اگر سلوک برا کر دیا تو بے احترامی کی اور اگر اس کے سلوک میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی اس کا کوئی فرق نہیں پڑا تو نہ اس نے احترام کیا نہ اس نے بے احترامی کی اگر یہ بات واضح ہو گئی تو اب سمجھ میں آیا تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے سلوک میں تبدیلی واقع ہو جائے پہلے اگر کچھ ہے کوئی قابل احترام شخصیت آگئی تو انسان کا سلوک تبدیل ہو گیا کوئی اگر ایسی شخصیت آگئی کہ جس کی حیانت ہونی چاہیے تھی اب ہمارے یہاں پر مثالیں میں دے نہیں سکتا ہوں دائرہ کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن اب لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں وہاں موقع ملتا ہے کہ انسان اس پتھر کے اوپر جس کو پروردگان نے شیطان قرار دیا انسان اسے کنکر مار رہا ہوتا ہے یہ جو اس نے سلوک تبدیل کر دیا ہر دیوار کو دیکھ کر ہر پتھر کو دیکھ کر تو نہیں مارتا تو اس نے اس خاص موقع پر یہاں پہنچنے کے بعد وہ جو اپنے سلوک میں تبدیلی کی تو سمجھ میں آ گیا کہ اس نے اس کی بے اعترامی کی اس کی احانت کی اگر یہ بات واضح ہو گئی اب اس کا مطلب ہے کہ سلوک کی تبدیلی انسان کے اعترام یا بے اعترامی پر دلالت کرتی ہے اور اگر انسان کا سلوک تبدیل نہ ہو تو نہ اعترام ہے نہ بے اعترامی ہے وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ جس نے اللہ کے شعائر کا اعترام کیا تازیم کی یعنی اس کے سلوک میں تبدیلی آ جائے ہیں اب شاعر اللہ کیا ہے کس کی وجہ سے سلوک میں تبدیلی آتی ہے اور سلوک میں کیسی تبدیلی واقع ہوتی ہے اچھی تبدیلی واقع ہوتی ہے بری تبدیلی واقع ہوتی ہے تو ایسی تبدیلی جو اس کے سلوک میں اعترام کا سبب بن جائے تو یہ اس کے تقویٰ کی اشارے کی طرف دل کے تقویٰ کی طرف اشارہ ہے اب وہ تبدیلی کیسی ہونے چاہیے اور کس قسم کی ہونے چاہیے اس کے لئے انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا اور خوشش کی جائے گی کہ شاعر اللہ کی بھی کسی حد تک وضاد ہو جائے تو شاعر اللہ کیا ہے اور شاعر اللہ کا اعترام کس طرح سے ہوگا یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے درس میں پیش کیا جائے گا لیکن اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ انسان کے اعترام انسان کے سلوک میں تبدیلی ہو جائے تو یہ اس کے اعترام پر دلالک کر دی ہے اب میں کیا کہوں عجیب بات میں نے دیکھی تاریخ کے اندر اللہ کا رسول بیٹھا ہوا ہے ایک خاتون تشریف لاتی ہیں اللہ کے رسول سے بڑی نہیں ہے اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں بیٹی ہونے کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ انسان کھڑا ہو جائے لیکن ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں ہمیں وہ ملتا ہے کہ جب جب جناب سیدہ فاطمت الزہرہ تشریف لاتی تھی اللہ کے رسول کے سلوک میں ایک تبدیلی آ جاتی تھی کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے اگر ہوتے تھے تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائے کرتے ہیں اب یہ کیسا اعترام ہے اب یہ کیسی تعظیم ہے یہ کیسا سلوک میں تبدیلی ہے جو اللہ کے رسول کی ہمیں نظر آتی ہے لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں سنت رسول پر چلنے والا کہتے ہیں جو اپنے آپ کو رسول کا ماننے والا کہتے ہیں اللہ کے رسول کی ابھی آنکھیں بن نہ ہوئی تھی ابھی کچھ عرصہ نہ گزرا تھا ابھی کفن میلا نہ ہوا تھا لیکن وہی بیٹی ہے گھر کا دروازہ ہے اسلام کہنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اسی دروازے پر آتے ہیں اسی دروازے پر بجائے اس کے کہ اعترام سے دستک دیتے اللہ کے رسول کے دنیا سے جانے کے پر تسلیت پیش کرتے تازیت پیش کرتے لیکن تاریخ نے تو یہ لکھا یہ مسلمان آئے تھے تازیت پیش کرنے کے لیے نہ آئے تھے لکڑیاں لے کر آئے تھے ارے وہ خاتون جس کی خاطر اللہ کا رسول اپنی جگہ سے کھڑا ہو جایا کرتا تھا لیکن یہ مسلمان آئے آنے کے بعد اس کے دروازے کو جلایا گیا نہ صرف یہ کے دروازے کو جلایا گیا وہ فاطمہ جو دروازے کے پیچھے کھڑی تھی ارے اسے اس طریقے سے دلایا گیا ارے وہ فاطمہ ارے اپنی جگہ سے زمین پر گری ارے وہ جملہ کہا یا فضہ خزینی اے فضہ مجھے سبھالو میرا وہ سے شہید کر دیا گیا اور ایک جملہ اپنے بابا سے کہا بابا ہاں خذا یفعلو بے حبیبتی کا آپ کی حبیبہ کے ساتھ آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کی آنکھوں کی تھنڈک کے ساتھ آپ کے چانے والوں نے اس نے بابا با رہی تجھے واسطہ محمد وعال محمد بارے رہا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بارے رہا جو خطائیں ہم سے ہو گئیں ہیں بارے رہا ہماری خطائیں ان سے درگ در فرمائے باری اللہ ہمارے تمام کے گناہ نے کبیرہ و سگیرہ کو ماف فرما باری اللہ اہلہ بیت علیہ السلام کی صیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما جہاں جہاں مومنین موجود ہیں ان کی جانمار لزت و عبرو کی حفاظت فرما جو جو مومنین دلوں میں حاجات رکھنے باری اللہ جناب سیدہ کے صدقے میں ان کی حاجات کو پورا فرما باری اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا باری اللہ ہمارے دلوں میں ہماری نسلوں میں ہماری اولادوں میں ہمیشہ اہل بیت کی محبت کو قائم و دائم فرما باری اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے مرہمین کی مغفرت فرما انہیں علی اللہین میں جگہ عنایت فرما باری اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت امام عصر و الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے عوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمی والعلیم برحمت کا یا ارحم الراحمین